قرآن پاک قرآن پاک سیکھنا جو ہے وہ ہر ایک پر لازم ہے یعنی اتنا کم از کم ایک آیت کا سیکھنا یہ فرض ہے کہ آپ صحیح طریقے سے ایک آیت کم از کم پڑھ سکیں مثلا الحمدللہ رب العالمین یہ آیت کم از کم ایک پڑھنا یاد کر لینا یہ فرض ہے اور پوری سور فاتحہ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا ایک سورت جو ہے وہ یاد کرنا بندے کے پر واجب ہے کہ اس کو پ� اس کی نماز مکمل ہوگی تو یہ قرآن پاک کو یاد کرنا اتنا تو اس پر لازم ہے اور صحیح طریقے سے قرآن پاک کو سیکھنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ صحیح تلفز کے ساتھ صحیح مخارج کے ساتھ وہ قرآن پاک کو پڑھ سکے تو بہرحال اعتقاف کرنا ہو یا نہ کرنا ہو اعتقاف کرنا اچھی بات ہے اور اعتقاف بھی ایک ذریعہ ہے کہ قرآن پاک اس میں اچھی طریقے سے سیکھنا ممکن ہے کہ اگر اس میں سیکھنا چاہے تو کسی کو پکڑ لے اس سے بات چیت کر لے کہ مج جو ہے وہ قرآن پاک صحیح طریقے سے سکھا دو تو برحال قرآن پاک اس کا بظاہر اعتقاف سے یوں کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس میں قرآن پاک آتا ہو تو جو ہے وہ اعتقاف کر سکے گا ایسا کوئی تعلق نہیں لیکن قرآن پاک جو ہے وہ اعتقاف ہو یا نہ ہو باہر صورت صحیح طریقے سے سیکھنا یہ ہر ہر مسلمان پر لازم ہے